بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آپ کو دیکھوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ اپڈی ہے کہ ریاض شہر میں چار افراد کے اوپر یعنی دو خواتین ہیں دو مرد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تمام ترگار ملکی میرے بھائی یہاں پر جو موجود ہیں ان کے لیے بھی ایک بات ہے اگر آپ کو کوئی بھی بندہ خاص کر کوئی گولڈ کی چیز بیچ رکھا ہے یعنی اگر آپ مارکن سے لیتے ہیں وہ آپ کو بارہ سو ریال کی میریت وہ بندہ آپ کو چھ سو یا سات سو یا آٹھ سو ریال کی دے رکھا ہے اس سے مت کھری دیے گا میں آپ کو بھائی کلیر کٹ بات بتا دیتا ہوں یہ ویڈیو دیکھتے ہو اور اس کے مطلب ڈیٹیل بھی آپ بھی شیئر کر دیتا ہوں وردہ آپ کے لیے بعد میں بھائی آٹھ سو کیا آپ کو بھائی اسی ہزار آپ کے اوپر لگانا پڑ جائے گا اور آپ کو جیل بھی ساتھ میں علیدہ سے ہو جائے گی بات یہ ہے کہ سعودی ریبیا میں گولڈ وغیرہ کی شاو وغیرہ کی دکانیں بہت ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے اور ان کی بھائی سیل وغیرہ بھی اچھی ہوتی ہے گولڈ ہی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے عمرہ اور حاج کی بندش کے باب جو بند ہیں جی عمرہ اور حاج اس کے چلتے ہوئے ابھی کچھ ان کی کمائی کم ہو رکھی ہے لیکن ان کی کمائی کافی زیادہ ہوتی ہے ابھی بات کر لیتے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ کو میں ویڈیو چلا کر دکھا بھی رہا ہوں اس ویڈیو میں بھی دیکھ رکھے ہوگے آپ کے خواتین گولڈ کے بقائدہ پورے پورے سیٹ بھائی گائب کر جاتی ہیں موپر نکاب وغیرہ تھا لیکن سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونے کے باوجود یہ بھائی گرفتار ہو چکے ہیں ابھی تک اچھا سنتاریس جرائیم ابھی تک یہ کر چکے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤ تو کتنے لاکھ ریال تک کا یہ سونا ابھی تک چوری کر چکے تھے سعودی ریبیا میں شعب وغیرہ کے اوپر کوئی بھائی بھائی چوری کرتے ہوئے ہم پکڑے جاتے ہیں اب سی سی ٹی وی کیمرے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں لیکن گولڈ کی دکان کے اوپر تو بھائی سٹی اوروٹی ہی بہت زیادہ سخت رکھی جاتی ہے پھر بھی ابھی تک یہ سنتاریس شعب سنتاریس مارکیٹیں بھائی سنتاریس دکانیں وغیرہ لوڑ چکے تھے اور پھر ابھی یہ سعودی مرور کے ہاتھ لگے ہیں ابھی ان کو اچھی خاصی جیل اور اچھا خاصا فائن تو ہوگا لیکن یہ ابھی تک تین لاکھ ریال تک کا بھائی گولڈ چوری کر چکے تھے تین لاکھ ریال تک کا سونا یہ چوری کر چکے تھے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ چوری کرتے تھے اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں تو بیجتے ہی ہوں گے تو تمام طرح گھر ملکی بھائی اس چیز پر بھائی خاص نظر رکھئے گا اگر آپ کو کوئی بھی بندہ گولڈ کی کوئی بھی چیز سستے میں دے رکھا ہے تو اسے مت خریدئے گا آپ بھائی مارکن سے لے لیں ساتھ میں فطورہ یعنی کہ رسید وغیرہ اس کی لازم لیں بعد میں آپ سیل بھی اسے کر سکتے ہیں اور بھائی سیل نہیں کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہوگا کہ یہ فطورہ اس کا میرے پاس آویلیبل ہے یعنی کہ میرے پاس موجود ہے میں نے سیف لانی دکان سے خریدا ہے میں نے کسی دو نمبر بندے سے یہ نہیں لیا ہے